بارخان میں خاتون اور بچوں کے قتل کا معاملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک مہمہ بنتا جا رہا ہے گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ جب بچوں کی اور خاتون کی میت کو سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا پوسٹ موٹم کے لئے تو وہاں موجود خاتون پولیس سرجن کے جانب سے یہ بتایا گیا کہ قتل ہونے والی کوئی خاتون نہیں بلکہ سترہ سے اٹھارہ سال کی ایک بچی ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کے بعد تین گولیاں سر میں مار کر قتل کیا گیا جبکہ شناخ چھپانے کے لئے اس بچی کے مو پر تیزاب بھی پھینکے گیا جبکہ دو لڑکوں کو بھی گولی مار کر قتل کیا گیا تاہم اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی خان محمد مری جو ان لواہکین کے اہل خانہ ہیں اور مقتولہ کے بتائے جانے والی شوہر ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو خاتون کی لاش جس کا پوسٹ موٹم کیا گیا ہے وہ ان کی بیوی نہیں جبکہ قتل ہونے والے دو بچے انہی کیا ہیں بعد ازاں رات گئے پولیس نے بارخان اور دکھی سمیت مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے ایک خاتون اور بچی سمیت چھ افراد کو بازیاب کرایا جن اور پولیس یہ دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ یہ جو بازیاب ہونے والے بچے خاتون اور ایک بچی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ خان محمد مری کے خاندان سے یہ ہے اور یہ وہی فیملی ہے جس کے بارے میں خان محمد مری بات کر رہے تھے تاہم اس حوالے سے جب ہم نے خان محمد مری سے پوچھا کہ آپ کی جو اہل خانہ ہیں ان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے تو ان کا بتانا تھا کہ اب تک اس حوالے سے وہ اس معاملے کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ان کے بچوں کو ان کے پاس یہاں نہیں لائے جاتا وہ اس دھرنے میں لاشے رکھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے بات کی جائے اگر دھرنے کی تو آج دھرنے کا تیسرا روز ہے اور یہاں پر دو بچوں اور اس بڑکی کی بیت رکھ کر مری قبائل اور جو خان محمد مری کے اہل خانہ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں خان محمد مری کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ان کے دو بچوں کے قاتل ہیں ان کا اس معاملے کا انصاف دلایا جائے جبکہ جو ان کے باقی اہل خانہ ہیں ان کو خان محمد مری کے پاس دایا جائے تب وہ اپنا احتجاج جو ہے اب وہ ختم کریں گے سردار عبد الرحمان کھیتران بھی گزشتہ روز سے پولیس کی حراست میں ہے اور اس وقت بھی ان سے تفریش کا سلسلہ جاری ہے